اسی ماحول نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز شہدائی ارہد کے پاس تشریف لے گئے دعا مغفرت فرمائی ان کے لئے انہیں سلام فرمایا واپس تشریف لائے ممبر منور پر جلوہ فرما ہوئے فرمایا میں تمہارا پیش واہو تمہارا مقتداؤں اور میں تم پر گواہی دوں گا میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ حوز کاؤسر ہے میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر حوز کاؤسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی ساری کنجیاں عطا فرمائی گئی ہیں مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے بلکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم دنیا کو جمعہ کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے اس وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں میٹھے میٹھے اسلائم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بنائی عطا فرمائی کہ آپ نے مسجد نبوی میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں اپنے ممبر منور پر بیٹھ کر حوز کاؤسر کو ملاحظہ فرمائی سبحان اللہ ہمارے آقا علیہ السلام کی نظر مبارکہ میں دوری نزدیکی کوئی حیثیت نہیں رکھتی جیسے آپ کریس سے دیکھتے ہیں ایسی دور سے بھی دیکھتے ہیں سبحان اللہ دھوم و نجم میں ہے تیری بنائی کی حالہ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ رسالت میں ارض کرتے ہیں مجھے پیٹے اسلام یہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرمائی تاکہ آپ تصرف کریں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی رسول حاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا اندیشہ نہیں ہے اندیشہ کیا ہے کہ دولہ جمع کرنے میں مقابلہ کرو گے اور یہ چیز تمہاری ہلاکت کا باعث بنے گی جس طرح پہلی قوموں کی ہلاکت کا باعث یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فقر یہ اختیاری تھا استراری نہیں تھا کوئی مجبوری نہیں تھی کوئی نہیں ہے تو وہ آفا کے فرماتے اور پیٹ شکمِ اطہر پر پتھر بانتے کھجور اور پانی پر گزارا فرماتے جو کی موٹی روٹی بے چھنے آٹے والی تناول فرماتے نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے خزانوں کی کنجیاں تا فرمائی مگر آپ نے فقر کو پسند فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آخرت کے لئے والا حضرت وہ شانِ رسالت بیان کرتے ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکہ کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں مالکہ کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں تو جہاں کی نعمت ہے ان کے خالی ہاتھ میں اسی ماحول نے ادنا کو آلا کر دیا دیکھو